اب ہماری اگلی خبر بھارت کے ان پچاس کروڑ لوگوں کے بارے میں ہے جو سمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جس کمپنی کا موبائل فون استعمال کر رہے ہیں وہ کمپنی جان بوجھ کر آپ کے موبائل فون کی پرفارمنس کو سلو یعنی دھیما کر رہی ہو کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو آپ نیا فون کیوں خریدیں گے ایسا ہی آروپ دنیا کے ایک مشہور موبائل فون برینڈ آئی فون کا نرمان کرنے والی کمپنی ایپل پر لگا ہے حالانکہ اس بات کا خلاصہ ورش 2017 میں ہی ہوا تھا جب موبائل فون کے پروسیسر کی سپیڈ ماپنے والی ایک سوفٹ ویئر کمپنی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جیسے جیسے آئی فون کی بیٹری پرانی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے آئی فون سلو ہونے لگتے ہیں اور اس کی بیٹری بہت جلد ڈسچارج ہونے لگتی ہے اور کچھ آئی فون تو اچانک بند بھی ہو جاتے ہیں لیکن اب امریکہ کے کئی راجوں نے اسے گرہکوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی مانتے ہوئے آئی فون کی نرمانتہ کمپنی ایپل کے خلاف جانچ شروع کر دی ہے اس جانچ کا نترتو امریکہ کا ایریزونا راجے کر رہا ہے کچھ راجے اس معاملے کی جانچ اکٹوبر 2018 سے ہی کر رہے ہیں لیکن اب ایپل کے خلاف جانچ کرنے والے راجوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور پچھلے ہفتے ہی جاری ہوئے ایک دستاویز سے یہ پتا چلا کہ اس جانچ میں امریکہ کا ایک اور راجے ٹیکسس بھی اب شامل ہو گیا ہے حالانکہ ایپل پرانی بیٹری والے آئی فون کے سلو ہو جانے کی بات سوئی کار کر چکا ہے اور یہ کمپنی اس معاملے میں معافی مانگنے کے بعد اس کے لیے تین ہزار سات سو چھالیس کروڑ روپے کا معافضہ بھی دینے کے لیے تیار ہے یعنی ایپل نے اس گلتی کو مان لیا ہے اور وہ اس کا معافضہ دینے کو بھی تیار ہے ایپل نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جن گراہکوں کے پاس آئی فون سکس سے لے کر آئی فون سیون پلس سیریز تک کے موبائل فون تھے آئی فون سکس اور آئی فون سیون پلس تک کے جو موبائل تھے وہ اور جو اکیس دسمبر دوہزار سترہ سے پہلے آئی او ایس ٹین پوائنٹ ٹو اور آئی او ایس الیون پوائنٹ ٹو پر چل رہے تھے ان گراہکوں کو یہ کمپنی پچیس ڈالر یعنی اٹھارہ سو روپے معافضے کے طور پر دے گی اس کے علاوہ فرانس کی سرکار بھی اس معاملے میں ایپل پر اک سو ستاون کروڑ روپے کا جرمانہ لگا چکی ہے تو یہاں سے ایک تو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بہت سارے ایسے دیش ہیں وہاں کی سرکاریں اگر ان کے گراہکوں کو ٹھگا جاتا ہے کچھ کمپنیوں دوارہ تو وہاں کی سرکاریں ترنت اسے رکھتی ہیں اور وہ اسے لے کر بہت جاگروک ہیں وہاں کے جو قانون ہیں وہ بہت سخت ہیں جو کہ ہمارے دیش میں ابھی نہیں ہوتا لیکن گراہکوں کو دھوکے میں رکھنے کے آروپ میں ایپل سمیت امریکہ کی اور بھی کئی بڑی ٹکنالوجی کمپنیاں پہلے سے ہی آلوچنا کا سامنا کر رہی ہیں اور حال ہی میں امریکی کانگریس میں ہوئی ایک سنوائی کے دوران ایپل گوگل ایمیزون اور فیس بک جیسی کمپنیوں پر کئی گمبھیر آروپ لگے اور زیادہ تار معاملوں میں ان کمپنیوں کے سی ایوز نے سنتوش جانک جواب نہیں دیا ایسے میں الگ الگ راجوں دوارہ ایپل کی اس دھوکہ دھڑی کی جانچ اس کمپنی کی مشکلیں اور بڑھا سکتی ہے امریکہ کے سانسدوں نے سنوائی پوری ہونے کے بعد دنیا کی ان سب سے بڑی کمپنیوں کے بارے میں جو کہا وہ بھی آج آپ کو جاننا چاہیے کیونکہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جب یہ آپ کے سامنے آتی ہیں جب آپ ان کے وگیاپن دیکھتے ہیں تو یہ صرف وشواس کی بات کرتی ہیں ٹرسٹ کی بات کرتی ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وشواس کیجئے یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو پروسیسز ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی ہو نہیں سکتی یہ کہتے ہیں ان کا ڈیٹا لیک نہیں ہو سکتا لیکن جب سنوائی ہوئی اس سنوائی کے بعد جو عام رائے بنی وہ یہ تھی کہ ان بڑی بڑی کمپنیوں کی بازار پر منوپلی ہے یعنی ایک آدھیکار ہے اور یہ ایک آدھیکار سواپت ہونا ہی چاہیے پھر اس کے لیے چاہے ان بڑی کمپنیوں کو الگ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں ہی کیوں نہ توڑنا پڑے اور یہ بھی سجاب دیا گیا کہ ان کمپنیوں کے کامکاج پر نظر رکھنے کے لیے نئے نئے نیم بنایا جانے چاہیے اور ان کمپنیوں کی جواب دے ہی بھی تیہ ہونی چاہیے یہ بھی ہمارے دیش کی سرکار کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے کیونکہ ان دیشوں کی جو سرکاریں ہیں یہ اپنے لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے آدھیکار ہیں ان کو لے کر بہت جاگروک ہیں اور ترنت کاروائی کرتی ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو فیس بک جیسی کمپنیاں ہیں ایپل گوگل جیسی جو کمپنیاں ہیں وہ بھارت جیسے دیش میں دھڑلے سے ویاپار بھی کرتی ہیں اور کسی کی بات نہیں سنتی لیکن ان دیشوں میں جب آپ جائیں گے تو وہاں کی سرکار انہیں ترنت پکڑ لیتی ہیں اس کے لیے سنوائی کر رہے ہیں سانسدوں نے 130 سال پرانی ایک گھٹنا کا ادھارن دیا جب یہ سنوائی چل رہی تھی ورش 1890 میں امریکہ میں دو بڑے کاروباری ہوا کرتے تھے دو بڑے بزنسمن ہوتے تھے جن کے نام تھے انڈریو کارنیجی اور جان ڈی راکفیلر انڈریو کارنیجی ایک بہت بڑی سٹیل کمپنی تھی اور راکفیلر کی ایک بہت بڑی تیل کمپنی تھی اور امریکہ میں سٹیل اور تیل کے کاروبار پر انہی دونوں کمپنیوں کا اکادکار تھا اس اکادکار کو یعنی منوپلی کو سماپت کرنے کے لیے 1890 میں امریکہ میں ایک انٹی ٹرسٹ ایکٹ بنایا گیا جس کا مقصد اس منوپلی یعنی اکادکار کو سماپت کرنا تھا لیکن آج 130 ورشوں کے بعد بھی کئی بڑی کمپنیوں نے پھر سے دنیا بھر کے بازاروں پر ایک چھتر راج ستھاپت کر لیا ہے اور وہ کمپنیاں یہی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اسی بیوستہ کو بدلنے کے لیے امریکہ میں آج کل 130 ورش پرانے اسی قانون کی پھر سے ویاکھا کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں اور بدلاو کیے جانے چاہیے تاکہ اس طرح کی کمپنیوں کو ہم روک سکیں کیونکہ یہ کمپنیاں اب بے کابو ہو رہی ہیں پوری دنیا میں قریب 100 کروڑ لوگ ایپل کمپنی دوارہ بنائے گئی پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں 100 کروڑ اسی طرح ایمیزون کے پروڈکٹس اور سیوائیں استعمال کرنے والوں کی سنخیہ بھی کروڑوں میں ہیں گوگل کے بھی پروڈکٹس اور سیوائیں استعمال کرنے والے لوگوں کی سنخیہ لگ بھگ 500 کروڑ ہے اور فیس بک کے یوزرز کی سنخیہ 260 کروڑ ہے یعنی اگر یہ کمپنیاں کوئی دھوکہ دھڑی کرتی ہیں تو اس کا اثر دنیا کی لگ بھگ پوری کی پوری آبادی پر پڑتا ہے ان کمپنیوں کی کل مارکٹ ویلیو اس سمیں 5 ٹریلین ڈالرز یعنی 375 لاکھ کروڑ روپے ہے یہ وہ فگر ہے جس کا سپنا بھارت دیکھتا ہے کہ ہماری ارثویوستہ ایک زمانے میں اتنی ہو جائے یہ سنخیہ بھارت کی کل ارثویوستہ سے بھی دگنی ہے اور اگر یہ چاروں کمپنیاں مل کر اپنا ایک دیش بنا لیں تو ارثویوستہ کے معاملے میں یہ دیش امریکہ چین اور جاپان کے بعد چوتھے نمبر پر ہوگا پوری دنیا میں ارثویوستہ کے حساب سے ان کمپنیوں پر لگے آروپ بہت گمبیر ہیں اور ان کے دوارہ کیا جانے والا غیابار آپ کے جیون پر سیدھا اثر ڈالتا ہے اس لیے ہم جلد ہی ڈی این اے میں ان تمام کمپنیوں پر لگے آروپوں کا ایک اور وششن کریں گے اس پر ہم ایک سیریز کریں گے آپ کو جاگروک کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کمپنیاں آپ کے ساتھ کیا کیا دھوکہ دھڑیا تو کر رہی ہیں یا پھر یہ دھوکہ دھڑی کر سکتی ہیں اس لیے آپ سب کو نہ صرف جاگروک رہنا ہے آپ کو سادھان رہنا ہے اور اس دیش کی سرکار سے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس دیش کی سرکار کو ایسی تمام بڑی کمپنیوں پر بہت کڑی نظر رکھنی چاہیے اپنے دیش میں ایسے کانون لانے چاہیے کہ اگر یہ کمپنیاں ہمارے دیش کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسی ہی دھوکہ دھڑی کرتی ہیں ہمارا ڈیٹا چوراتی ہیں ہمیں ایسا سامان اگر دیتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے تو ان پر تورنت ہمارے دیش میں بھی ایسے ہی کاروائی ہونی چاہیے ایسے ہی بڑے بڑے جرمانے ان پر لگنے چاہیے موسیقی